صلو علی العبیب صلو اللہ تعالیٰ اور آئے دن ایک نہ کوئی نہ کوئی موجود ہوتی رہتی ہے تو ایسا کہنا اس شک کے لئے کیا ہوگا براہ کرم اس کا برشاد فرما دیں میں سمجھا نہیں ہے آپ اصل میں وہ درزی جب لٹھے کا کپڑا لینے کے لئے آیا تو اس نے پوچھا کہ پوری لٹھے کا تھان آپ کیوں لے رہے ہیں تو اس نے اب پتہ نہیں کس انداز میں الفاظ کہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے وہ فرشتہ آیا ہوا ہے آئے روز کسی نہ کسی کی موت ہو رہی ہے تو اس لئے پورا تھان خرید کر جا رہا ہوں یعنی کفن لوگوں کو بانٹوں گا یا ایسا کچھ ہوگا وہ لوگ لینے آتے ہوں گے اس کے پاس سلوانے یا کچھ بھی کہنا بیشتہ ہوگا اور اس کے لئے فرشتہ ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہے اب یہ بس معلومات کی کمی کی ہے وجہ فرشتے تو ہریک کے ساتھ ہوتے ہیں عامال لکھتے ہیں ملک الموت کو ملک الموت علیہ السلام تو ایک وقت میں ساری دنیا میں جہاں بھی ان کے لیے تو ہتھیلی کی طرح یہ دنیا جس کی چاہے انہوں کو قبض کر لے پھر ان کے معاونین بھی ہیں تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں فرشتہ آیا ہے اور وہ اس لیے موتنے ہو رہی ہیں فرشتہ در جگہ ہوتے ہیں مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں یہاں پر مراد یہی موت کا فرشتہ ہے ملک الموت ابو یہ کہ اس طرح کا جملہ باس صورتوں میں سخت بھی بناتا ہے ہاں جملہ ایسا بولنا نہیں چاہیے یہ اس سے توہین نہیں کی سوال کا جملہ جو ہے ہم دوبارہ وہ دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر فرشتہ آیا ہوئے اور آئے دن ایک نہ کوئی نہ کوئی موت جونتی ہوتی رہتی ہے تو ایسا کہنا اس شکلی کیا ہوگا وہی ہے کہ کوئی نہ ظلم کی نسبت کی ہے نہ برائی کی فرشتہ کی فرشتہ آیا ہوئا ہے اور روح قبض کر رہا ہے اموات ہو رہی ہیں ہمارے ہم اس دنس پر حکمل تو کیا لگے گا لیکن اس سب بولنا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی اموات ہوتی ہیں بہت بہت بیماریاں بھی پھیلتی ہیں سیلاب آ جاتا ہے ایکسی رنڈ میں ایک ساتھ نہ جانے کتنے افراد موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں صلو علیہ صلو اللہ تعالیٰ محمد مدنی اشعار